قوالیٹیٹیو ریسرچ میں دو بیسک پرنسیپل ہوتے ہیں جن میں سے ایک سیمیوٹکس ہیں سیمیوٹکس جو بیسکلی یہ ہے اکثر ہم آج کل خاص طور پر ڈیجیٹل کنورسیشن میں یہ ایزی ہو گیا ہے کہ سیمیوٹکس کو ہم انڈرسٹینڈ کریں فار ایزیمپل ہم جب چیٹ کر رہے ہوتے ہیں کنورسیشن کر رہے ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کو ایمو جیز بھیج رہے ہوتے ہیں یعنی بعض اوقات ایسا ہے کہ جب آپ انٹریو لے رہے ہوں تو دورنگ انٹریو سام ٹائم آپ کا ریسپونڈنٹ جو ہے اس کے فیس ایکسپریشن ہنسنے والے ہوتے ہیں تو یو میک این ایمو جی آف لافنگ بعض اوقات رونے والے ہیں یا بعض اوقات نرڈ فیس ہے بعض اوقات اینگری فیس ہے تو یہ بسکلی سیمیوٹکس کا پرنسیپل ہوتا ہے کہ جب ہم ڈیٹا انٹرپیٹ کر رہے ہوتے ہیں تو بسکلی سیمیوٹکس کو سامنے رکھتے ہوئے کہ سائن اف ایکسکولیمیشن کیا تھے پرانے وقتوں میں وہ لکھ دیتے تھے کہ لافنگ ویپنگ سام ٹھنگ لائک دیٹ لیکن اب شاید ایمو جیز سے یہ ایزی ہو گیا سیمیوٹکس جو ہے بسکلی ہمیں انڈرسٹیننگ دیتی ہے کہ جو انڈر لائن میننگز ہیں انڈر ڈیٹیکسٹ میننگز ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں جو ایکسپریشنز ہیں وہ اس کو اور میننگفل بنا دیتے ہیں تو دونوں کے درمیان میں کو ریلیشن کیا ہے کیا انڈرسٹیننگ کیا ہے اور ریلیشنشپ کس طرح کے بیڑل ہو گیا ہے تو یہ جب ہم انٹرپیٹیشن کرتے ہیں تو یہ ذہن میں رکھتے ہیں اور اس سے ہم کنسٹرکشن آف لاجک کا کام کریں میں نے کہیں لیکچرز میں منشن کیا کہ ہمیں کوئی بیمار کی پاکستان میں تیمارداری کے لیے جاتے ہیں تو وہ بشک بیڈ پر لٹے ہوں گے ہم پوچھتے ہیں کیا حال ہے تو وہ آگے سے کہتے ہیں میں ٹھیک ہوں تو لیکن بعض اوقات کراتے ہوئے آئے مجھے یہاں پہ پین ہو رہی ہے بٹ میں ٹھیک ہوں یا بعض اوقات بندہ جو ہے وہ بلکل بیڈ پہ انتہائی نائف حالات میں ہے لیکن کسی دوسرے کو دیکھ کے اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے تو what does it mean اگر اس کی کوئی پسند کا بندہ آ جائے گا تو وہ بہت ہی different way میں react کرے گا آپ تیس سال پہلے کی کوئی اچھا دوست ہے unfortunately بیچ میں interval آ گیا لیکن کوئی بیمار بیٹھا ہے اور اچانک سے کوئی آ کے دیکھتا ہے تو suddenly اس کی feeling بالکل different ہے میں نے دیکھا ہے بعض اوقات وہ لوگ اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں even ان سے اٹھا نہیں جاتا ہے لیکن وہ اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں what does it mean it gives an impression that the person is very happy while seeing another one but at the same time a person is very happy but sees some unpleasant personality تو وہ بالکل ہی اس کے فیس ایکسپریشن وہ dead ہو جاتے ہیں اس کی feeling different ہو جاتے ہیں سیمیٹک سے ہمیں help کرتا ہے کہ ہم ان سیمبلز کو یا خاص طور پر ٹیکسٹ سیمبلز کو ہم understand کریں اور اسے interpret کریں سیمیٹکس میں دو چیزیں بڑی important ہیں جن میں سے signs ہیں the sign signifier points out underline meanings بعض اوقات underline meanings ہوتے ہیں کہ ہم کوئی چیز کرنا چاہتے ہیں لیکن اس کے underline meanings ہیں اور دوسرا ہوتا ہے signified اس کا مطلب یہ ہے کہ the signifier point out ایک وہ ہے جو signifier وہ ہے جو underline meaning draw کر رہا ہے اور دوسرا signified کہ کیا meanings ہیں اس سے تو سیمیٹکس میں یہ دو basically principle دوسرا جو ہے وہ denotative meaning is number one manifest and most obvious milling of signifier یعنی manifest وہ کہیں جو apparently ہم کو ایک message دینا چاہتے ہیں تو اس کے کیا meanings ہیں یعنی apparently ہم convey کرنا چاہتے ہیں we are happy اور بعض اوقات ہم happy نہیں ہوتے لیکن happy meaning دینے چاہتے ہیں اور دوسرا indicates اس function بعض اوقات صرف functions کے طور پر آپ کوئی بندہ بالکل unpleasant ہے لیکن وہ صرف smile دے رہا ہے تو it indicates اس function denotative a third connotative meaning is a meaning associated with a certain social context بعض اوقات صرف social context میں meaning ہوتے ہیں یعنی ہم جس environment میں بیٹھے ہیں اس سے meaning جس location میں بیٹھے ہیں اس سے meaning یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان انتہائی misery کی فارم میں ہے تو وہ بات نہیں کرتا smile کرتا صرف misery کی طرف point out کر دیتا یا بعض اوقات انسان جو ہے وہ کسی ایسی situation میں بیٹھا ہے جہاں is happy لیکن unfortunately کوئی ایسا incident آتا ہے تو وہ certain ways میں indicate کر دیتا ہے this is addition to denotative meaning اور latent meaning latent meaning وہ ہوتے ہیں جو ہم بغیر سوچ کے یعنی manifest meaning وہ ہیں جو ہم apparently convey کرنا چاہتے ہیں اور latent meaning وہ ہے کسی ایک message کے ساتھ associated ہوتے ہیں تو ہم نے semitics discuss کیا یہ پہلا principle ہے کہ کسی آپ نے text کے ساتھ یا symbols کے ساتھ یا signs کے ساتھ جو meanings ہیں ان کو convey کرنا ہے اس کو لکھنا ہے اس کو point out کرنا ہے اور meaning convey کرنی ہے تو یہ basically signs and symbols میں خاص طور پہ emoji وغیرہ جو بنا کے meaning آج دیجٹل word میں دیے جاتے ہیں بعض وقت لوگ صرف sign بنا کے بھی دیتے ہیں they do not write the text at all and only emoji convey the message what the person want for example ہنسنے والا یا رونے والا یا رولنگ والا کی science ہے اور اس سے پھر جو ریسرچ ہیں وہ logic draw کرتے ہیں in order to convey اور اس میں زیادہ تر content analysis کرتے ہوئے لوگ جو photos بھیجتے تھے اور اس کے اندر جو facial expressions ہیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے sematic sematic meanings جو ہیں وہ draw کیے جاتے ہیں in order to convey logic and reasoning in the qualitative research